موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقبوب عليهم ولا الظالین آمین رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین تمام قسم کی تعریفیں حمد و سنا بڑائیاں اور بزرگیاں اسی اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و زبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور مدبر ہے اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر خصوصا میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیائی والمرسلین امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین محترم ناظرین میں عبدالرزاق جامعی ایک بہت ہی اہم موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں علم و عمل ایک اہم موضوع ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے لہٰذا آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامع پہنانی کی پوری کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین ناظرین اکرام قرآن کریم کی مشہور صورت صورت الفاتحہ کی آخری چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اہدین السراط المستقیم سراط مستقیم پر ہم کو چلا یعنی ہم نماز میں کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہیں اور رب ذل جلال والکرام سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اہدین السراط المستقیم اے میرے مولا سراط مستقیم کی توفیق عطا فرما سراط مستقیم پر چلا سراط مستقیم کیا ہے سراط مستقیم دین اسلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا راستہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا چلا ہوا راستہ ہے اور اسی سراط مستقیم کی میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراط مستقیم پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراط مستقیم پر چل کر اپنی امت کو دکھایا سراط مستقیم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے تاکہ بات اور واضح ہو جائے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11 مسند احمد حدیث نمبر 4142 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خط خطا و خط عن یمینہی خطین و خط عن یسارہی خطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اس کے دائیں جانب دو لکیریں اس کے بائیں جانب دو لکیریں آپ نے کھینچی اور پھر اس کے بعد درمیانی لکیر ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا راستہ ہے مسند احمد کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے یہ میرا راستہ ہے اور دائیں اور بائیں جو راستے ہیں وہ شیطانی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو ترپن تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا سیدھی لکیر پر آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَتَّبِعُوهُ اسی کی اتباع کرو اسی کی پیروی کرو اسی پر چلو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ دائیں اور بائیں جو شیطانی راستے ہیں اس پر نہ چلو وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ وَرْنَا تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤگے گمرا ہو جاؤگے ناظرین اکرام پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ سیدھا راستہ سیراتِ مستقیم ہے اور سیراتِ مستقیم اللہ کا بتایا ہوا راستہ انبیاء علیہم السلام کا چلا ہوا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہِ انعام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو باسٹھ اور ترسٹھ میں ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے سیراتِ مستقیم کی توفیق عطا کی ہے معلوم یہ ہوا کہ سیراتِ مستقیم کی توفیق اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے جس طریقے سے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے قرآنِ کریم کا دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے سیراتِ مستقیم کی توفیق عطا فرماتا ہے معلوم یہ ہوا پہلی بات ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سیراتِ مستقیم کی توفیق دینا سیراتِ مستقیم پر چلانا سیراتِ مستقیم پر گامزن کروانا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے نہ انبیاء ہدایت دے سکتے ہیں نہ انبیاء سیراتِ مستقیم پر چلا سکتے ہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنی باتوں کو اپنی امت تک پیش کرتے ہیں اور راستہ وطلہ دیتے ہیں کہ اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت اور توفیق دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے یہ جو صراط مستقیم ہیں جب ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں سے اور ابلیس سے یہ کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نافرمانی کی تکبر اور گھمن میں آگیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال والکرام نے ابلیس کو زمین پر اتار دیا لیکن ابلیس یہ سوچتا رہا غور کرتا رہا کہ میں کیسے آدم کو زمین پر لے آؤں کس طریقے سے گمراہ کروں اور اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے محلت دے تاکہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو بھکا سکوں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے جا تجھے محلت دی جاتی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر 36 سے لے کر 38 ان آیتوں کو پڑھ لیجئے آپ کو وہ سبق مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے سرات مستقیم پر چلنے کی تاقید کی ہے لیکن ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کہ اللہ تعالی میں تیرے بندوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا بلکہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے ابلیس نے اللہ تعالی سے کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ جس کی وجہ سے تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ تعالی تیرے سیدے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس سرات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے سرات مستقیم پر وہ چلنے دینا نہیں چاہتا جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ سرات مستقیم پر چلو لیکن ابلیس اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ بیٹھا ہوا کیوں ہے کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک فوجی ایک فوجی وہ پوزیشن سمبالے ہوئے ہوتا ہے جیسے ہی دشمن حملہ کرتا ہے تو فوراں اس پر وہ اٹیک کرتا ہے اسی طریقے سے جب ہم سرات مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ابلیس سرات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے ہمارے اوپر حملہ کر دے گا کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے بندوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا بلکہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ناظرین ذرا غور کریں ابلیس نے یہ کہا کہ جس سرات مستقیم پر انسان بنی آدم چلنے کی کوشش کرے گا میں وہاں پر بیٹھ جاؤں گا اور ان پر حملے کروں گا من بین ایدیہم آگے سے حملہ کروں گا ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا وعن ایمانہم دائیں جانب سے حملہ کروں گا وعن شمائلہم بائیں جانب سے حملہ کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس چار راستوں سے ہم پر حملے کر رہا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ان چاروں راستے سے ہم پر ابلیس حملے کر رہا ہے اور یہاں آپ دیکھیں اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں کوئی برا کام کرتے ہیں کوئی غلط آدات آپ کے اندر موجود ہیں آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا انسان آپ کو روکیں گے اور ٹوکیں گے نہیں لیکن جیسے ہی سرات مستقیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے سرات مستقیم پر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہر طرف سے آپ کو لوگ تانہ کسیں گے آپ کو برا بھلا کہا جائے گا ارے کل تم وہ تھے فلان تھے اور آج کہاں جا رہے ہو سرات مستقیم اللہ تعالیٰ کا راستہ نبیوں کا بتایا ہوا راستہ ہے لیکن آج جب سرات مستقیم پر کوئی چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو عجیب و غریب انداز سے جا ہے تانہ کسا جاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرات مستقیم پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اب یہ حملے چار راستے سے کر رہا ہے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول پیش کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تعاویل یوں کیا کرتے تھے آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا ناظرین اکرام دیکھیں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے عائش و آرام کو دیکھ رہے ہیں دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں اور ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر غریب بن کر رہو مسافر بن کر زندگی گزارو لیکن آج جس انداز سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے جانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن بحقی کی روایت اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے مال نظرین اکرام غور کریں ہر کوئی مال کے فتنے میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زیب و زینت کہا ہے تو اسی مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے کا جو فتنہ ہے دنیا کا جو فتنہ ہے مال کا جو فتنہ ہے یا اور بھی بہت سارے فتنے ہیں جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں پی چھے سے حملہ کروں گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ فکر آخرت کو بھولا دوں گا اور اسی لئے آپ دیکھیں جب ہم دو چار افراد آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو کبھی ہم امریکہ کی بات چیت کرتے ہیں کبھی ہم انگلینڈ کی بات چیت کرتے ہیں کبھی جاپان کی بات چیت کرتے ہیں دوسرے تیسرے ممالک کی بات چیت کرتے ہیں لیکن کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے اور اگر غلطی سے کوئی اس محفل کے اندر یہ بات کرتا بھی ہے آخرت کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس ٹاپک کو بدلتے کیوں نہیں یہی بات یہی کرنی تھی دوسری بات کرو دنیا کی بات کرو تو اس طرح کل ملا کر کے آخرت کی فکر ہمارے ذہن و دماغ سے شیطان نکالتا جا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور شیطان اپنے مقصد میں ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں ہے فیصلہ آپ کے اوپر ہے دائیں جانب سے حملہ کروں گا کیا مطلب ہے دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو اچھا کرے گا لیکن اس کے اندر ریاکاری کو میں داخل کر دوں گا آج آپ دیکھ لیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں ہم حج بھی کر رہے ہیں ہم زکاة بھی دے رہے ہیں اور ما شاء اللہ قربانی اور صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کر رہے ہیں جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں حالات حاضرہ پر نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ خوشو اور خضو نظر نہیں آتا حج کرنے والے حج کر رہے ہیں لیکن وہ للہیت نظر نہیں آتی قربانی کرنے والے قربانی کر رہے ہیں لیکن وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر نظر نہیں آتی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کریں بائیں جانب سے حملہ کروں گا کیا مطلب بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو اچھا بنا کر پیش کروں گا اللہ اکبر ناظرین اکرام سوچیں دائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے ہر اچھے کام کے اندر اخلاص کو نکال کر کے ریاکاری وہ داخل کر رہا ہے اور بائیں جانب سے حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کو وہ اچھا بنا کر کے پیش کر رہا ہے اور ہم ہر برے کام کو اچھا سمجھ کر کے اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں آج کل بڑے بڑے ہوتلوں پر لکھا ہوتا ہے یہ کلب ہے ریفریشمنٹ ہے لیکن کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے ناظرین اکرام ہر وہ چیز نام اگر خوبصورت ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اندر والی چیز بھی خوبصورت ہو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو چار راستے ہیں آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ابلیس تو حملے کر رہا ہے آگے سے دنیا کو خوبصورت بنا رہا ہے پیچھے سے آخرت کی فکر کو ہمارے ذہن و دماغ سے نکال رہا ہے دائیں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیک کام تو کر رہے ہیں ریاکاری اس کے اندر موجود ہے اور بائیں جانب سے ہر برے کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چار راستے سے ابلیس حملہ تو کر رہا ہے لیکن وہ دو راستے تو بھولی گیا وہ دو راستے کون سے ہیں یہ دو راستے پہلا راستہ اوپر کا ہے اور دوسرا راستہ نیچے کا ہے اوپر والا راستہ دعا کا ہے اور نیچے والا راستہ سجدے کا ہے اگر کوئی انسان اگر کوئی مسلمان اگر کوئی مومن ان دو راستوں کو اپناتا ہے یعنی اوپر والے راستے کو اپناتا ہے اور نیچے والے راستے کو اپناتا ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا رہتا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے روتا اور گڑ گڑاتا ہے رب ذوالجلال والاکرام سے ہمیشہ اپنی پیشانی رگڑ کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے سرات مستقیم کی توفیق عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ گمراہی کے راستے سے بچا کر شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر ہم کو سرات مستقیم کی توفیق دے سکتا ہے معلوم کیا ہوا شیطان چار راستے سے حملے کر رہا ہے دو راستے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھلا دیا ان دو راستوں کے ذریعے سے ہم چار راستوں سے بچ سکتے ہیں یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان دو راستوں پر چلنے کے لیے ان دو راستوں پر عمل کرنے کے لیے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے اور وہ راستہ ہے نماز کا وہ راستہ ہے نماز کا اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو دعا بھی کر لیتا ہے نماز پڑھنے والا سجدے بھی کر لیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں عبادتیں کرتے رہیں اور اگر ہم عبادتیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچتے رہیں گے ناظرین اکرام علم و عمل کے موضوع پر بات انشاءاللہ تعالی لگاتار جاری رہے گی جو باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور شیطان کے ہر مکر و فریب سے بچائیں آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رب العالمین لیکن آمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین گنام